لائٹ گئے جانوروں کو برا حال ہے تو انسانوں کو کیا ہوگا بھائی کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں تنی گرمی کے اندر شدید والی گرمی جس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں اسی کا تو اظہار آپ کو ان صورتوں میں بات میں مکر کر رہا ہے نا آپ سے کہ ان حکمرانوں کو خدا غرق کرے یہ کیلیکٹی والوں کو خدا غرق کرے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے افسر ہیں نا سب کو لاؤ اور کریمات کے پھول پہ کھڑا کرو گیارہ بجے سے لے کے شام کے پانچ بے تک بولو آفیز ورک آپ یہاں پہ کریں دفتروں میں بیٹھ کے نہیں کریں یہاں پہ آفیز ورک کریں تو پتہ چلے گا آپ کو کیسے گرمی گزارہ کرتا ہے آدمی نہ لائٹ نہ پانی نہ گیس آپ کو لگتا ہے مسئلہ حل ہوں گے پاکستان غرق ہوگا انشاءاللہ اگر یہ ظلم زیادتی ہوں گی تو پاکستان غرق ہوگا کیونکہ زیادتی تو یہ اللہ کا فرمان ہے نا بھائی ظلم زیادتی کیا ہے دیکھیں ابھی ورکنگ ٹائم جو ہوتا ہے اس میں تو یہ لوگ کام کرتے نہیں ہیں ابھی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد لائٹ سٹارٹ ہوئی تھی اب دوبارہ پندرہ منٹ کے بعد چلی گئے بھائی کیا ہو رہا ہے ورک ہو رہا ہے بھائی جب ورک ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کم از کم تین گھنٹے کا اگر ورک ہے تو ڈیڑھ گھنٹے اس میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں تو ڈیڑھ گھنٹے کی ازگیت ہوگی ڈیڑھ گھنٹے ابھی ہم نے لائٹ برداشت کی ہے لوڈ شیڈنگ اب یہ تین گھنٹے کا کام اور کر رہا ہے ساڑھے چار گھنٹے کیسے آپ برداشت کریں گے رات کو تین بے بند کر دیتے ہیں چار بج بند کر دیتے ہیں ٹائم کچھ نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے بھائی اور آپ کی بھی محنت بیکار ہے آپ لوگ تو کر رہا ہیں زیادہ زیادہ تنخہ ملتی ہوگی اور کیا ملتا ہے آپ کے بھی گھر میں یہی مسائل ہوں گے آپ کو کیا بتائیں آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی آپ بھی تو اسی شہر کے ہیں یا آپ امریکہ چلے جاتے ہیں رات کو آپ بھی یہی ہیں بھائی لیکن کیا ہے یہ آپ کا کام ہے آپ تو کریں گے بھائی مجبوری ہے ہم تو عمت نہیں آ رہیں گے جب تک خدا غرق کرے گا انشاءاللہ میری تو دعا ہے صبح امریکہ آجائے آپ کو حق ملے گا ابھی بھی سیلری تمہیں پوری نہیں مل رہے ہوگی امریکہ آ جائے گا پوری سیلری دے گا سارے حقوق دے گا ان کی ایسی کتیسی یہ کافروں سے ہی بتتا رہے ہیں بلکل صحیح گا آپ نے کہ اس وقت جو معاملات ہیں اسی شہر کے باس دی ہونا آپ کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں فیملی آپ کی بھی ہے گھر آپ کا بھی ہے وہاں پہ بھی سب کچھ یہی ہے بھائی جو ہمارے ساتھ ہے کیا کریں احتجاج کر کے دیکھ لیا آگے لگا کے دیکھ لیا روڈوں پہ جا کے دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا بلڈ حوال آ رہا ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ چوبیت گھنٹے جو ہم لائٹ استعمال کرتے تھے لوڈ شیڈنگ سے پہلے اب دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے بلڈ ہو ہی آ رہا ہے اس کی کیا بجائے کم ہونا چاہیے نا ابھی آپ کیمرہ یہ لائٹ آن ہے اس کو آف کرے گا تو بیٹی سیف ہو جائے گی نا اگر ڈائریک رکھے گا دیڑھ گھنٹے تک تو جلدی بینٹ بے کپ اس کا کم ہوگا ہمارے بار لائٹ دس گھنٹے آ رہی ہے اور بل چوبیت گھنٹے کا آ رہا ہے صرف اس کا کوئی جواب دے دے اچھا دوسرے ملکوں میں باون باون کمپنیاں الیکٹرک کی کام کر رہی ہیں تو کراچی یا سے بڑے شہر میں جہاں کی عبادی چار کروڑ سے بھی اوپر ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں اور مزید کمپنیاں یہ آپ سوال کریں گے تو آپ کے خلاف ہو جائے گا کہ یہ کیلیکٹک کے دوسروں کمپنیاں نے آپ کو بیسے دے کہ آپ ان کے خلاف بولنا ہے کیلیکٹک کے خلاف سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے حق بات کرنے آلے کو تو یہاں پہ کہتے ہیں غلط آدمی ہے یہ حق بات کرنے آلے کو بھائی کوئی نہیں رہنے دے گا میر جافر میر صادق بہت ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ یہ دوبارہ انقلاب آئے گا یہ غرق ہوگا پاکستان اس سے تو بہتر تھا ہم انڈیا میں رہتے آپ انڈیا کو دیکھ لو لائٹ دیکھ لو پانی دیکھ لو گیس دیکھ لو سیلری ہیں وہاں کی دیکھ لو کرنسی وہاں کی دیکھ لو لوگ وہاں کے دیکھ لو اب بھی جو ہمارے پاکستان پاکستان جو لوگ ہمارے بڑے پوڑے آگئے تھے اب جو ہمارے وہاں پہ رشتہ دار ہیں نا ہم سے سو گناہ بہتر ہیں بھائی وہ انڈیا کے بارے میں بات نہیں سنتے کیوں انہیں سہولت ہے سب ہمیں کیا ملا ہے یہاں پہ آگئے ہم اپنی جائدادے بھی وہاں چھوڑ کے آئے اپنے آبا اوجاد کی قبرے بھی چھوڑ کے آئے یہاں کچھ بھی نہیں ملا ہے سوائے زلیل و خوار ہونے کے کیا ملا ہے ہندوستانی کو بتاؤ ٹیکس پورا دے رہے ہیں ٹیکس پورا دے رہے ہیں ٹیکس پورا دے رہے ہیں ٹیکس تو ہم آجس کی ٹیکس پورا دے رہے ہیں کیا ہے یہ کس بات کا ڈیکس ہے گیس کے بلو پہ انہوں نے ایک ہزار روپے فکس کر دی ہیں کس بات کا ہے بھائی دو سو یونوڈ اگر لائٹ کے بنیں گے تو تین ہزار اکتس سو کا بلے دو سو ایک ہو گئے تو آٹھ ہزار کا بلو گیا یہ کس کی جم میں جا رہے ہیں یہ کون پوچھے گا ان کے مقدر میں بھائی صرف غرق ہونے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو زیادتی کرتا ہے پھرون کی طرح یہ غرق ہوں گے انشاءاللہ